خان سر صحیح جن شکچکوں پر مقدمہ درج ہوا ہے اس سے نسندے اس آندولن میں اور گھی ڈالنے کا کام ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے جب کندر سرکار کو راجی سرکاروں کو بے روزگار یوانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا نہیں تو اس سے بھی بھی بھیانک استثیت اتپن ہو سکتی ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف سیریز میں ہوں آپ کے ستاشیوم آراربی انٹی پی سی ریزلٹ میں دھاندلی کو لے کر بیہار سہید پورے دیش میں چھاتروں کا آندولن چل رہا ہے آپ کو ہم لگتار خبروں کے مادیم سے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے رازدھانی پٹنا سے شروع ہوئی آندولن اب پورے بیہار میں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کل کی بھی تصویریں آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی کہ کس طرح سے گیا کے ساتھ ساتھ جہان آباد میں بھی انٹی پی سی چھاتروں کے دوارا ٹرین میں آگ لگا دی گئی تھی جس کے بعد یہ خبرے نکل کر آئی تھی کہ خانسر کے اوپر بھی جیلا پرساسن نے ایف آئی آر درچ کیا گیا ہے جس کے بعد آج بیہار کے پور مکھ منتری اور ہندوستانی آوام مورچا کے راشتری ادھا جیتر رام مانجی نے بھی اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ایک ٹوٹ کیا ہے اور صاف طور پر انہوں نے لکھا ہے آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سویدھان میں ہنسا اور تور فور کا ادھکار کسی کو نہیں ہے ویسے اب وقت آ گیا ہے جب سرکار روجگار کے ویسے میں بات کرے نہیں تو حالات اس سے بھی بھی بھیانک اتھپن ہو سکتے ہیں آر آر بھی انٹی پی سی اپدر کے نام پر خانسر سہیت انہیں سکھکوں پر کیے گئے مقد میں اس آگھوسٹ یوہ آندولن کو اور بھی زیادہ بھرکا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیتر رام آجی نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے خانسر سہیت انہیں ٹیچروں پر ایف آئی آر درج ہوا ہے تو یہ جو آندولن ہے وہ اور بھی زیادہ بھرک سکتا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہندوستانی آوام مورچا کے راشتری پاکتہ دانیس رجوان پہلے آپ وہ سنیں دیکھیں سمیدھان میں آندولن کے نام پر دورفور اور ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ہے ویسے اب وقت آ گیا ہے جب کیندر سرکار کو راجی سرکاروں کو بے روزگار یوہوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا نہیں تو اس سے بھی بھی بھیانک استثیت اتپن ہو سکتی ہے آر آر بی اور انٹی پی سی ریزلٹس کے نام پر چل رہے پردرشن کے دوران خانسر سہیت جنشکچکوں پر مقدمہ درج ہوا ہے اس سے نیسندے اس آندولن میں اور گھی ڈالنے کا کام ہوا ہے اس لیے راجی سرکار سے ہمارا انرود ہے کہ آندولنوں کے نام پر شکچکوں پر اس طرح کی کاروائی نہیں کریں نہیں تو آندولن اور بھڑک سکتا ہے تو آپ نے ساف طور پر سنا جہاں ایک طرف آر آر بی انٹی پی سی ریزلٹ میں دھاندلی کو لے کر بیہار سہیت پورے دیش میں جو چھات رہے ہیں وہ آندولن کر رہے ہیں ایسے میں کل کیندری ریلوے منتری اشوینی ویشنب نے بھی اپنا مدہ رکھا اور ساف طور پر چھاتروں سے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کی کمیٹی میں ہی اتیہ ہوگا کہ کس طرح سے آگے جو فیصلہ ہے وہ لیا جاتا ہے پر اس سے پہلے ہی آج بیہار کے پور مکھ منتری جیتن رام مانجی کی پارٹی نے یا مانگ کر دیا ہے راج سرکار سے کہ خان سر کے ساتھ ساتھ جو انے سکھکوں پر مقدمے ہوئے ہیں وہ اب باپس لے لانا چاہیے کیونکہ اگر ان پر مقدمہ ہوتا ہے تو جو چھاتر ہیں وہ اور بھی زیادہ اگر آندولن کریں گے اب دیکھنے والی باتیاں ہوگی کہ جس طرح سے انٹی پی سی آرار بی کے چھاتر لگتار اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں تو اس میں اب آگے کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے بہرحال اب بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں دھنیواز